اللہم سلی علی محمد و آل محمد ترجمہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم محسنین کو ان کا حق دیا کرتے ہیں سور بقرہ کی آیت تنبر دو سو چھتیسویں ہیں ہمارا یہ پاچوہ اپیسوڈ ہے جو منحصر ہے رسالت الحقوق کے امام سجاد المصلاة والسلام نے جو بیان کیا ہے کہ کس پر کیا حق ہے اسی کسی سلسلے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے آج انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا کہ حق کے حاکم کیا ہے ہمارے اوپر حاکم کا حق کیا ہے ہمیں حکومت میں کس طریقے سے رہنا چاہیے حاکم کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اور امام تاہرین المصلاة والسلام کس طریقے سے پیش آئے لہٰذا امام سجاد المصلاة والسلام نے بیان کیا ہے کہ حاکم کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے حاکم کا تمہارے اوپر حق کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ پیشوا کا حق حاکم کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کے لئے تم آزمائش اور امتحان کا ذریعہ قرار دیے گئے ہو اور جو تم پر تسلط وہ رکھتا ہے اس تسلط کے ذریعے سے وہ تم کہارے لئے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے لہذا اس کی بات کو تم خلوص سے سنو اور اس سے جھگڑا اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ تمہارے خلاف نہ ہو اور وہ جب تک تمہارے اوپر تسلط رکھتا ہو اگر آپ اس جملے پر دیکھیں کہ اس سے جھگڑا نہ کرو جب تک وہ تمہارے اوپر تسلط رکھتا ہو تو آپ اس کو احمد تاہرین علیہ السلام کی احادیث میں ان کے لائف میں ان کے زندگی میں آپ بہترین ملاحظہ فرمائیں گے اور ان کے حیات کو دیکھیں گے امام نے اپنے حاکم جو ان کے اوپر ظاہر حاکم تھے انہوں نے کس طریقے سے انجام دیا اور کس طریقے سے ان کے حکومت میں احمد تاہرین علیہ السلام نے زندگی بسر کی آپ پہلے امام سے دیکھئے کہ پہلے امام سے پہلے جو بھی حاکم تھے جو بھی خلیفہ تھے امام نے کس طریقے سے ان کے سامنے زندگی بسر کی نہ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام کو تلوار نکال لینی چاہیے امام کو لڑائی کرنا چاہیے امام کو اپنا حق لے لینا چاہیے ہم اس بات کے اوپر خیال رکھتے ہیں کہ شاید جو ہے امام ظاہری حکومت کے لیے ہوتا ہے امام ظاہری حکومت کے لیے نہیں ہے امام ہما وقت حاکم رہتا ہے اور وہ لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ جب امام نے کس طریقے سے خاموشی سے حکومت میں ان کے حکومت میں رہے ہیں امہ کی جب امام علیہ السلام کے حکومت میں زندگی کو دیکھیں گے حاکم کی زندگی میں تو یہ دیکھیں گے آپ اور یہ پائیں گے کہ امام حاکم جب آیا اور آنے کے بعد جب حاکم ہے تسلط رکھتا ہے اور وہ سارے واقعات آپ کے سامنے نظر ہیں آپ کے نظر میں آپ مجلسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں آپ ایسے بھی کہ درزارہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ اور لگلے لے کر آئے آگ لگا دیا دروازے کو گرا دیا اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی بان کر لے کر چلنے لگے چاہتے تو امام یہاں پہ کیا کرتے ہیں امام چاہتے تلوار نکالتے لڑائی کرنا شروع کر دیتے اور جنگ شروع کر دینا چاہیے تھا ہمارے ذہن میں یہی رہتا ہے خیال کہ اتنا پاور اتنا طاقت ہوتے ہوئے بھی امام ایسا کیوں نہیں کیے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام کو وسیعت کیا تھا رسول اللہ نے کہ جب تک تمہارا کوئی ناصر تمہارا کوئی مددگار نہ ملیں تم حاکم کے خلاف ان لوگوں کے خلاف کوئی قیام نہ کرنا اور امام نے کوئی قیام نہیں کیا اقدم خاموش رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام خاموش رہے اور باہر نکلے اور یہودی نے دیکھا اس یہودی عالم نے دیکھا تو فوراں کہہ دیا کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کہا اگر یہ امام لڑائی کر لیتے یہ جنگ کر لیتے یہ جھگڑا کر لیتے اور تلوار نکال لیتے تو شاید یہ مسلمان نہ ہوتا کیونکہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اتنی سندگی گزار دی تم نے اتنا علم ہم کو تقسیم کیا سب کچھ ہم کو ملا لیکن آج تم نے ایسا کیا دیکھا کہا میں نے یہ دیکھا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے فتح خیبر خیبر کو فتح کیا ہے یہودیوں کو خلاف جنگ کی ہے اور یہودیوں کو ہرایا ہے اور آج ایسا کیا تھا اس کے اندر کی آج اتنا خاموش ہے جس کے اندر اتنی قوت پائی جاتی ہو نہ ہوں یہ امام ہوں اور ہو نہ ہوں یہی ولی خدا اصل میں ہوں گے لہذا امام علی علیہ السلام کی زندگی اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو کیا ہوا امام حسن علیہ السلام نے شروع سے آتے ہی ہوئے بیٹھتے ہی پورا نہیں کہا کہ ہم نہیں حسل کرنا چاہتے ہم جنگلہ نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے نہیں ایسا نہیں کہا جب لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں نہروان کے خوارج کوفی سفین کے بھاگے ہوئے لوگ جب سارے اکٹھا ہو گئے اور امام کے ساتھ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم جو ہے دمشق کے حاکم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں شام کا حاکم نہیں تھا اس وقت اس وقت جو ہے دمشق کا وہ گورنر تھا جس کے خلاف جنگ ہونے والی تھی تو امام لشکر لے کر تیار ہوئے اور چل دیئے کیا ہوا جب شام کے قریب پہنچے امام خطبہ دینے لگے خود امام حسن علم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا حملہ ہو گیا امام خاموشی سے مدائن کی طرف امام کو چاہنے والے امام کے لے کر چلے گئے اور اس کے بعد امام سلح کے لیے تیار ہو گئے جان رہے تھے امام کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو سوائے ہمیں ضرر ہونے کے کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ حاکم اس وقت ہمارے اوپر کیا ہے مسلط ہے حاکم خاموش رہو یا پھر امام حسین علیہ السلام کی بعض لوگ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر کیوں جنگ کی پھر کیوں آئے امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے امام دفع کر رہے تھے کس بات کا شریعت کا دفع کر رہے تھے امام دفع کر رہے تھے دین محمدی کا امام رسالت کا دفع کر رہے تھے امام نبیوں کی نبوت کا دفع کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ کسی بھی امام کو دیکھیں کسی بھی امام نے اپنے حاکم کے خلاف کوئی قیام نہیں کیا یا امام سجاد علیہ السلام ہو یا امام مباقر علیہ السلام ہو یا چھٹے امام ہو یا ساتھویں امام ہو حتیٰ کہ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی اہدی ملی لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے بھی حاکم کے خلاف کوئی قیام کوئی بغاوت نہیں کی کیوں کیونکہ جان رہے تھے امام کہ یہ ہمارے اوپر تسلط ہے ہمیں خاموشی سے اپنے کام کو کرنا ہے دیکھا کہ جب حاکم ہمارے اوپر تسلط رکھتا ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی قیام نہ کریں گے ہاں مگر جب یہ دیکھیں کہ کوئی جابر باز دفعہ یہ ہو جائے گا کہ مولانا آپ نے اگر کوئی جابر حکومت رکھتا ہو اگر کوئی جبر کر رہا ہو کوئی ظلم کر رہا ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے نہیں جابر حکومت کے ساتھ آپ کو قیام کرنا ہے لیکن تنہا نہیں قیام کرنا جب تک آپ کے ساتھ لوگ نہ جمع ہو جائیں اسی لئے مولا اکانات کو میں نے پہلے ہی میں نے کہا کہ رسول اللہ نے مولا اکانات سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک کوئی آپ کا ناصر اور مددگار نہ ملے آپ قیام کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ لڑنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ناصر اور مددگار نہ مل جائے کیونکہ اکیلے ایک آدمی سے کوئی کام فتح نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کیا فرمایا اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے اگر تم مخالفت کرو گے اگر جھگڑا کرو گے تو تم اپنی اور حاکم کی ہلاکت کا سبب بنو گے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ فروتنی سے پیش آؤ اور اس کی رضا حاصل کر لو کس کے لئے رضا حاصل کر لو دین کے لئے تاکہ تمہارے دین کو نقصان نہ پہچے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ رضا حاصل کرتے ہیں اپنے مفاد کے لئے اپنے مفاد کے لئے اپنے فائدے کے لئے اور اپنے منصب کے لئے کہ ہمیں یہ منصب مل جائے اور ہم حاکم سے فروتنی سے پیش آتے ہیں ہم حاکم سے نرمی سے پیش آتے ہیں کہ ہمیں منصب مل جائے جبکہ اہمہ نے امام نے یا خود چوتھے امام نے اس بات کے اوپر وہ نہیں کیا ہے کہ نہیں امام نے کہہ دیا ہو کہ نہیں تم نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہارا فائدہ ہو جائے کہ نہیں نرمی سے اور فروتنی سے اس لئے پیش آؤ تاکہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ ہو اور آج اگر آج کوئی انسان کسی حاکم سے مل رہا ہے اور اپنے مفاد کے لیے مل رہا ہے تو وہ امام علیہ السلام کے اقوال کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے اگر امام اگر کوئی حاکم سے مل رہا ہے فروتنی سے پیش آ رہا ہے نرمی سے پیش آ رہا ہے اور اس کو دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ امام کی صیرت پر عمل کر رہا ہے اور اس کے بعد کیا کہا امام نے کہا اسے بھی اپنی طرف اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اس سے نرمی سے پیش نہیں آئے اس سے فروتنی سے پیش نہیں آئے اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو اس کے ساتھ بدکلامی کر رہے ہو تو تم اسے بھی ہلاک کرو گے اور اپنے کو بھی کیا کرو گے ہلاک کرو گے لہذا تمہارے لیے بہتر ہے یہی ہے کہ تم ضرر میں اس کے معاون بنو ضرر میں کیا بنو اس کے معاون بنو اس کے مددگار بنو جب اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس کے معاون اور مددگار بنو اور وہ تمہارے ساتھ اس کا شریک ہو اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جو تمہارے اوپر تسلط رکھتی ہو یا کسی کے اوپر تسلط رکھتی ہو آپ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں جناب آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی ظالم اور جابر بادشاہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ رہا ہے شاید اسی چیز کو امام بیان فرمانا چاہتے ہوں کہ اگر تم ظالم کے خلاف کوئی قیام کر رہے ہو تنہائی میں یا اکیلے کھڑے ہو رہے ہو تو یہ تم اس میں تمہارے لیے ضرر ہو جائے گا تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس قوت ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں آپ نے اگر دیکھا کہ اگر فرعون کو بھیجا ہے تو کس طریقے سے بھیجا ہے بچپن تھا فرعون کا فرعون کے مقابلے میں اگر موسیٰ کو بھیجا ہے معاف کیجئے کہا فرعون کے مقابلے میں اگر جناب موسیٰ کو بھیجا ہے بچپن میں جناب موسیٰ نے کچھ نہیں کیا بچپن میں اس کو تھپڑی مارتے رہے بعد میں کیا کیا بعد میں اگر آپ نے دیکھا غور کیا تو گئے اور جانے کے بعد جب دیکھا ناصر اور مددگار ہو گئے بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ساتھ ہو گئی تب جا کر کہا کہ اب جا کر تبلیغ کرو اب کیا کرو اب تبلیغ کرو کس کے پاس جا کر فیرون کے پاس جا کر موسیٰ اب فیرون کے پاس جا کر اپنے خدا وحدہ اللہ شریک کے سلسلے میں اس کو بیان کرو اپنے نبوت کے سلسلے میں بیان کرو لیکن جب تنہا تھے جناب موسیٰ تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو ہرگس نہیں بھیجا اور آپ نے خود دیکھا جتنے حاکم آئے کتنے جابر حاکم آئے سب چلے گئے کوئی قیام نہیں کرنے والا کوئی پذیر نہیں ہے کوئی قیام پذیر نہیں ہے کوئی زندگی بھر اس دنیا میں نہیں رہنے والا ہے لہذا ہمیں کیا چاہیے ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے اس وقت جب ہمارا کوئی ناصر اور مددگار نہ ہو لہذا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ہمیں اپنے آخرت کو بنانا ہے یہ دنیا جائے پناہ نہیں ہے یہ جائے گزر ہے یہاں سے ایک نہ ایک دن ہمیں گزرنا ہے لہذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا خدا راضی ہو جس سے ہمارا امام راضی ہو جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جس سے ہمارے معصوم راضی ہو لہذا ہم وہ کام کریں جس سے رضائے خدا حاصل ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام نے جو اس وقت کے حاکم تھا اس وقت کا حاکم تھا اس کے خلاف قیام کیا تھا تو رضائے خدا کے لئے قیام کیا تھا رضائے خدا کے لئے آئے تھے ورنہ اگر امام کو نعوذ باللہ ماذا اللہ لڑائی اور جھگڑا کرنا ہوتا جنگ اور فساد کرنا ہوتا تو مدینے میں ہی کرتے اور مدینے میں کرنے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ کہتے ہوئے نکلتے کہ میں یہاں مدینے سے اس بات کے اوپر نہیں نکلنا ہوں کہ مجھے کسی سے جھگڑا کرنا ہے مجھے فساد پھیلانا ہے نعوذ باللہ یا مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے دین کو نقصان پہنچے بلکہ ہم اپنے نانا اور اپنے بابا کی شریعت پر عمل کروانے کے لئے حاکم کے خلاف ان کی صیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ان کی صیرت پر عمل کرنے اور عمل کروانے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں نکل رہے ہیں تاکہ دین بچ جائے شریعت بچ جائے اور یہ ساری چیزیں جب بچ جائے گی تو آج ہماری زندگی زندگی اگر حسین نہ ہوتے بیام نہ کرتے تو شاید ہم کو زندگی جینے کا سلیقہ نہ معلوم ہوتا آج دنیا میں پاک و پاکیزگی نہ ہوتی آج دنیا میں تحارت نہ ہوتی آج دنیا میں حق اور باطل کی شناخت نہ ہوتی کی کون حق ہے اور کون باطل ہے اور حسین زندہ ہے اور زندہ رہیں گے اور حسین جیتے ہیں اور جیتے رہیں گے اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ مسجد سے میناروں کی آوازیں جب تک آتی رہیں گی تب تک حسین کے زندہ بات کا پرچم اور حسین کے زندگی کا پرچم اور حسین کے مقصد کا پرچم بلند رہے گا لہذا حاکم کے سامنے ویسے ہی رہیں جیسے ایمہ تاہرین علیہ السلام نے رہنے کا حق بتایا ہے یا امام سجاد علیہ السلام نے رہنے کا حق بتایا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی